بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بچہ پیدا ہونے کے بعد ولادت کے بعد عورت چالیس دن تک ناپاک رہتی ہے یعنی چالیس دن سے پہلے پاک نہیں ہو سکتی کیا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے جو بتانے کی اہم ضرورت ہے بتانے میں لازم ہے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اسی میں غلطی کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے جب سمجھ لیجئے نفاس کی مدت بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں یہ ذرا حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے بہت اہم اور ضروری آپ آگے محسوس کریں گے اسی لئے میں اس کو کھل لم کھلا واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسلام میں نفاس کی کم سے کم کوئی مدت مقرر نہیں ہے آگے سمجھیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں ابھی نہیں سمجھ بائیں تو کوئی دکت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ چالیس دن ہے زیادہ سے زیادہ اب اس کا مسئلہ سمجھئے عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون بلکل نہیں آیا سمجھئے کہ بلکل خون نہیں آیا اب وہ عورت گسل کر لے پانک ہو گئی کیونکہ کم سے کم کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں ہے کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد پانچ دن خون آیا بند ہو گیا اب اس عورت کیلئے ضروری اور لازم ہے واجب ہے فرض ہے وہ گسل وغیرہ کر کے یا جو بھی اس وقت اس سے ہو سکے گسل کے لئے ڈکٹر منا کرے تیموں کر لے جو بھی ہو سکے نماز وغیرہ شروع کرتے کیونکہ اب وہ پاک ہو گئی اب ناپاک نہیں ہے اب ناپاکی کا حکم اس پہ نہیں لگے گا یہ جو چالیس دن کی بات ہے لوگ اتنی غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں عوام الناس اس مسئلے کو اتنے غلط طریقے سے سمجھی ہوئی ہے یہ سمجھتی ہے کہ چالیس دن سے پہلے تو عورت پاک ہو ہی نہیں سکتی غلط ہے بالکل غلط ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت چالیس دن سے پہلے پہلے جس وقت بھی خون بند ہو جائے عورت پاک ہو جائیں گی عورت کے لیے نماز روزہ سب ضروری ہو جائے گا اب عورت پہ ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا یہ چالیس دن کی بات کہاں سے آئی چالیس دن کی جو بات ہے یہ اس وقت ہے کسی عورت کو چالیس دن سے بھی زیادہ ہو رہا ہے پھر بھی خون بند نہیں ہو رہا ہے اس عورت کے لیے ہے کہ وہ چالیس دن جیسے ہی ہو جائے سمجھو کہ اب چالیس دن کے بعد وہ پاک سمجھی جائے گی اب چالیس دن کے بعد اس کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا اس کے لیے اب وہ سارے استحاضہ میں پھر وہ مسئلہ دوسرا ہے استحاضہ میں چلا جائے گا اس کے لیے نماز روزہ سب ضروری ہو جائے گا یہ کس عورت کے لیے تھا یہ مسئلہ اس عورت کے لیے تھا جو چالیس دن تک بھی جس کا خون بند نہ ہو اس کے لیے لیکن آج کسی کا خون سات دن میں بیس دن میں بچیس دن میں بند ہو گیا پھر بھی وہ انہاتی نہیں ہے پھر بھی وہ اس کو کہتے ہیں ناپاک ہے ناپاک ہے چالیس دن ہوا نہیں ہے کیسے گسل کر لے گی چالیس دن سے پہلے تو پاک ہوگی بھی نہیں کتنا غلط مسئلہ سوچئے جس دن چالیس دن سے پہلے پھر سے دور آ رہا ہوں سمجھ لیجئے دماغ میں بٹھا لیجئے چالیس دن سے پہلے جب بھی جس وقت خون بند ہو جائے اسی وقت سے عورت پہ لازم ہے نماز روزہ اور اسی وقت سے وہ پاک ہو جائے گی اب اس عورت کے لیے چالیس دن تک انتظار کر کے نماز روزہ وغیرہ چھوڑتے رہنا حرام ہے گناہ کبیر آئے کیونکہ اب وہ پاک ہی ہے ناپاک کہاں ہے وہ تو پاکی کے وہ تو عام عورتوں گھکم میں آگئی اسی لیے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھئے لوگوں کو بتائیے لوگوں تک پہنچائیے گلی گلی پہنچائیے تاکہ یہ جو ایک غلط بچپنی غلط مسئلہ ہے ہمیشہ اکثر جگہ پوچھ لیے یہ کہتے ہیں کہ عورت ابھی چالیس دن ہوا ہی نہیں ہے ابھی تو چلہ ہوا نہیں ہے چلہ مطلب کیا چالیس دن ابھی چلے کی نہائی نہیں ہے چلے کے نانا نہائی نہیں ہے کہتے ہیں ابھی چلہ کہاں ہوا ہے اس کا کیا سوچتے ہیں چلے سے پہلے پاک ہی نہیں ہوگی وہ کیا غلط سوچ ہے اللہ اکبر اللہ تعالی اس سے حفاظت کرے اسی لئے صحیح مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے بتانے کی بھی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین